الحمد للہ رب العالمين پرسی پڑھ کے اپنے گھر کے اپنے کاروبار کے اپنے دکان کے چاروں تر دم کر دیا کریں پھر چوٹنی آئے گا ایک دفعہ حضور پاک نے حدیث سائے سیدنا ابھی غنیرہ سے برگایا کہ یہ صدقے کی خجورے ہیں رات کو تم نے پیرا دینا ہے اس کا حفاظت کرنی وہ نے کہا ٹھیک اب رات کو حفاظت کر رہے تھے تو شیطان جو ہے کہ انسان کی شکر میں آیا اور خجورے اٹھانے لگا حضور پاک نے پکڑ دیا وہ رونے لگ گیا رچوں نے بچے ہیں بکے پڑ رہے ہیں بردہ پاک ہرتی کی ہے اندہ نہیں کرو گا آپ نے چھوڑ دیا جب صبحوں کی نواز میں آئے حضور نے فرمائے ماں فعلہ سیروں کا علبہ رہا اور تیرے قیدیک نے رات کیا کیا اور نے کہا حضور آیا تھا فرمائے وہ شیطان تھا دوسری رات پھر آپ نے کہا اچھا آج میں اس کو نہیں چھوڑ دوسری رات ہو آیا آپ نے پھر پکڑ لیا اور پھر میں وہ روز ہو کے حضور بھی گھر آیا تھا دل میں نرمتا اور نے کہا آج میں چھوڑ تو پھر کیوں نہیں لکھ کرنا نے کہا نہیں صبح حضور نے پوچھا آج رات کیا ہوا اور نے کہا حضور وہ پھر آیا تھا اور میں نے اب بھی آئے گا تیسری رات جب وہ آیا تو حضور ابو نے فرماتی ہے کہ میں نے فیضلہ کر دیا کہ آج کبھی نہیں چھوڑ دوں گا کچھ کر لے روے پیٹے مر جائے میں نے اس کو باندھ لیا اور نے کہا اچھا آبور ہے ایک بات سنو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں ایک وظیفہ بتاتا ہوں اگر پڑھ لے اگر تمہارا مال کبھی چھوڑی نہیں ہوگا پھر تو چھوڑ دو گے میں نے کہا پھر تو چھوڑ دو گا اگر آئے ترکرسی پڑھ کر دیا کہا تمہارا مال کبھی چھوڑی نہیں ہوگا صبح جب آئے ترکہ انہیں مجھے اچھا معاف آرا سیرو کر پایا تمہارے کہہ دی گا کیا آرے بھائی انہیں کہا حضور آئے ترکہ آدمے نے پھر پکڑ دیا ہوسے مجھے یہ بات یوٹھا بھی کبھی سچ بولتا ہے تو شیطان یوٹھا لیکن بولا سچ ہے تو یہ آیت رکرسی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی چندتے ہوئے اپنے گھر کے باہرے سے حصار قائم کر دیں الحمدللہ محفوظ و جلدہ گا